جنہوں نے پہلے ملاقات میں ہی دل جیت لیا چھوٹے بھائی کا درجہ دیا تنویر جلال پری صاحب سے اگزارش کہ وہ بائیس پاپر شیف آئیں اور اپنے کلام و انداز سے سامین کو محضوظ فرمائیں میری فیرست کا بڑا ہی مہتبر نام آپ کے حوالے ان کے استقبال کے لئے زوردار تعلیاں لگائیں آپ حضرات دیکھیں کچھی پکی تعلیاں نہیں ملجل کے لگائیں سارے حضرات اور زوردہ بات ہے تنویر جلال پری صاحب اسلام علیکم حضرات پہلی بار حاضری ہوئی ہے میں ایک مطلع ایک مطلع سے میں اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں ارس کے آئے اپنا تلوار بھائی سارے بیٹا ایک بار تعلی وہی سے بجا دے بلہ لٹکائے ہوئے اور جور سے تعلی بجا دے ارس کے آئے کہ اپنا تلوار نتیرو کما کی بات کریں میرے ہمارے تمام دوستیں ہاں بیکھیں جی جی ارشاہ اپنا تلوار نتیرو کما کی بات کریں آئیے بیٹھ کے امن و امہ کی بات کریں آئیے آئیے بیٹھ کے امن و امہ کی بات کریں محترم سلام جعافری صاحب تشریف رکھتے ہیں محترم عزیز ربانی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے کرم فرما محترم جوہر کانپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں میں ان کی دعائیں لیتا ہوں اور ایک مطلع بہت پرانا مطلع میں آپ کے گاؤں میں پہر آؤں ملاجہ فرمائیں کہ بہت اچھا پہاڑوں پر مئی اور جون لگتا ہے بہت اچھا پہاڑوں پر مئی اور جون لگتا ہے مگر مشکو تو اپنا گاؤں دہرہ دون لگتا ہے کیا کہنے کیا کہنے تنویر بھائی کہ بہت اچھا پہاڑوں پر مئی اور جون لگتا ہے مگر مجھ کو تو اپنا گاؤں دہرہ دون لگتا ہے عجب ہے اس تو ہندو مسلم قومی ایک جہتی کا مشاعرہ ہے ہمارے ہندو بھائی بھی تصریف رکھتے ہیں اور میں سلمان بھی تصریف رکھتا ہوں میں شیرف آتا ہوں کہ بہت اچھا پہاڑوں پر مئی اور جون لگتا ہے مگر مجھ کو تو اپنا گاؤں دہرہ دون لگتا ہے عجب ہے درد کا رشتہ میرا تنویر دنیا سے عجب ہے درد کا رشتہ میرا تنویر دنیا سے کسی کا خون ہوتا ہے تو اپنا خون لگتا ہے وہ 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 عجب ہے درد کا رشتہ ارے کیا بات ہے وہ 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 تنویر بھائی وہ وہ یہ ہے درد کا رشتہ وہ وہ عجب ہے درد کا رشتہ میرا تنویر دنیا سے کیا بات ہے کسی کا خون ہوتا ہے تو اپنا خون لگتا ہے ایک مطلب اور ایک شیرف آتا ہوں کہ عجب ہے درد کا رشتہ عشق سچا ہے تو مجبور نہیں ہو سکتا سلام صاحب کہ عشق سچا ہے تو مجبور نہیں ہو سکتا تو میرے دل سے کبھی دور نہیں ہو سکتا تو میرے دل سے کبھی دور نہیں ہو سکتا ہے یقی مجھ کو اگر تم نے رکھا ہے مرہم زخم قیصہ بھی ہو ناسور نہیں ہو سکتا ہے یقی مجھ کو اگر تم نے رکھا ہے مرہم میرا جی چاہی رہا تھا ویسے یہ ترنم اور یہ سب میں بھی کرتا ہوں آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں میرا جی چاہی رہا تھا کہ میں کچھ شیر پہ دوں کہ میں شیر پہتا ہوں کہ جو ہم غیروں کو دیں ترجیح اچھا ہے اپنے روح جاتے ہیں مجھے بیٹا کہتے ہیں میں مطلع ہی ان کی نظر کرتا ہوں کہ جو ہم غیروں کو دیں ترجیح اپنے روح جاتے ہیں نمانے گر بڑوں کی ہم تو بوڑھے روح جاتے ہیں جو ہم غیروں کو دیں ترجیح جو ہم غیروں کو دیں ترجیح اپنے روح جاتے ہیں نمانے گر بڑوں کی ہم تو بوڑھے روح جاتے ہیں اب شیر کی حبادت کیجئے کہ ہمیں ہی غم نہیں ہوتا ہے مسجد کی شہادت کا ہمیں ہی غم نہیں ہوتا ہے مسجد کی شہادت کا جہاں مینار گرتے ہیں پرندے روح جاتے ہیں سفر سے لوٹ کر رکھتا ہوں جب گھر میں قدم اپنے کھلونے گر نہیں ہوتے ہیں بچے روح جاتے ہیں سفر سے لوٹ کر رکھتا ہوں جب گھر میں قدم اپنے کھلونے گر نہیں ہوتے ہیں بچے روح جاتے ہیں کھلونے گر نہیں ہوتے ہیں بچے روح جاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میں ترنو چونکہ فیرست بھی بہت طویل ہے میں دوستو ایک مطلع میں پانا چاہتا ہوں یہ لنگ ہوا ہے لنگ ہوا اس کو بندی ہٹا دیں تو میں یہ کہوں کہ آپ سے لب ہوا یہ ایک بار زور دارتالی بجائے دوستو میں ایک مطلع پاتا ہوں اور اس میں دیکھیں میں نے کچھ کوشش کی ہے کہنے کی اس میں دو مصرے دونوں میں دو ملکوں کا نام ملہدہ فرمائے آپ کچھ سمجھیں گے جو میں ایک جہتی کا ملہمہ ہے ملہدہ فرمائے ہے کہاں اتنی جگہ بتلاو پاکستان میں مصرہ ہے تو ایک بار پھر زور دارتالی بجائے ہے کہاں اتنی جگہ بتلاو پاکستان میں ہے کہاں اتنی جگہ بتلاو پاکستان میں مندیر و مسجد ہے جتنے میرے ہی ہندوستان وہاں وہاں رہ کیا بات ہے وہاں 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 زندہ بات زندہ بات وہاں وہاں کیا کہنے کیا کہنے وہاں وہاں زوردار تاریاں لگائیں اتنے اتنے اچھے مطلے کے لیے تنبیر بھائی کے لیے ہے کہاں اتنی جگہ بتلاو پاکستان میں ہے کہاں اتنی جگہ بتلاو پاکستان میں ہے کہاں اتنی جگہ بتلاو پاکستان میں مندیر و مسجد ہے جتنے میرے ہندوستان میں میرے ہندوستان میں کیا بات ہے میں پھر نوجوان دوست میرے بیٹھے میں شیر پلتا ہوں کہ ہار ہوتی ہے ہار ہوتی ہے اسی کی جس نے ہمت چھوڑ دی ہار ہوتی ہے اسی کی جس نے ہمت چھوڑ دی ہار ہوتی ہے اسی کی جس نے ہمت چھوڑ دی زندگی ایک جنگ ہے اس جنگ کے میدان میں زندگی ایک جنگ ہے اس جنگ کے میدان میں زندگی ایک جنگ ہے اس جنگ کے میدان میں میرے دوست آریف تیفی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بلکھوس میں موترم یوہر کانپوری صاحب کی دعائے لیتا ہوں اور یہ شیر پتا ہوں کہ اس سے پہلے اس سے پہلے شیر کہنے کی کبھی کوشش نہ کر اس سے پہلے شیر کہنے کی کبھی کوشش نہ کر دوب جا تنویر پہلے میر کے دیوان میں دوب جا تنویر پہلے میر کے دیوان میں اور سننا چاہتے ہیں دوستو جی چھائیے ایک مطلب جی نہیں بٹا گیت نہیں پہتا اس کے لئے سوچ سے جن میں لگا کہ غربت کو کبھی اپنی رسوان کبھی کرنا غربت کو کبھی اپنی رسوان کبھی کرنا غربت کو کبھی اپنی رسوان کبھی کرنا چوکھٹ پہ امیروں کے سجدان کبھی کرنا چوکھٹ پہ امیروں کے جعوید بھائی میں پھر پڑھا ہی ہے میں نے مطلع پڑھا ہے جی شاہ اور بط کو کبھی اپنی رسوان کبھی کرنا اور بط کو کبھی اپنی رسوان کبھی کرنا چوکھٹ پہ امیروں کے سجدان کبھی کرنا چوکھٹ پہ امیروں کے سجدان کبھی کرنا اردو ہو کے ہندی ہو ایک ماں کی ہے دو بیٹی اردو ہو کے ہندی ہو ایک ماں کی ہے دو بیٹی بھولے سے کہیں نفرت پیدا نہ کبھی کرنا بھولے سے کہیں واہ جی واہ تم بیر بھائی کیا بات ہے آپ کی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں سر ہمت کو کبھی اپنی ناکام نہیں کرنا تھک جانا مگر پھر بھی آرام نہیں کرنا اور مہترمہ جوہر کانپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں مہترمہ شبینہ دیپ فائبہ تشریف رکھتی ہیں دوستو مشاعروں سے جب گھر لوٹتا ہوں تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ کتنا پیسہ لے کے واپس ہوئے ہیں دوستو ایک ماں ہے جو یہ کہتے ہیں بیٹا خیریت سے پہنکے میں شیر پہتا ہوں ہمت کو کبھی اپنی ناکام نہیں کرنا تھک جانا مگر پھر بھی آرام نہیں کرنا جب گھر سے نکلتا ہوں ماں مجھ سے یہ کہتی ہے دن رہتے ہی آجانا تم شان نہیں کرنا دن رہتے ہی آجانا تم شان نہیں کرنا واہ واہ دن رہتے ہی آجانا تم شان نہیں کرنا ایک شیر شاویز صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے سماج شریف کیا نام تھا پرطا پرطا چچا جو پسیف رکھتے ہیں اور ہمارے راج شیخ اور دیگر بھی میں اس قومی اکجیتی کہ اس اسٹیس سے شیر پوٹا ہوں کہ ماں سو مکمارے جو شیطان کے بھائی ہیں ماں سو مکمارے جو شیطان کے بھائی ہیں بلکہ اس مصرے کو میں اوہ سستہ کرتا ہوں کہ بم پھوڑ رہے ہیں جو شیطان کے بھائی ہیں بم پھوڑ رہے ہیں جو شیطان کے بھائی ہیں واہ سو مکمارے جو شیطان کے بھائی ہیں دہشت میں مسلمہ کو بدنا نہیں کرنا بھائی ہیں جو